بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے ویڈے این ویڈنیو آج میں ڈائٹ پکوڑا کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے ڈائٹ پکوڑا جو ہے وہ تیار کیا جاتے ہیں بلکل آئل فری ہوتے ہیں اور یہ جو ڈائٹنگ لوگ کرتے ہیں وہ بلکل پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں بہت ہی لذیذ اور یہ مزے دار بنتے ہیں تو چلے آئے ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے بندگو بھی لے لیا ہے ایک ٹوری اور یہ آلک ہے اس کو وہ کٹ لیا ہے ایک عدد پیاز دو سے تین سبز مرچیں سبز دھنیا اور سپائسیز میں اس میں ایڈ ہوں گے کوٹی لال مرچ گرم مسالہ زیرہ اور خوشک دھنیا یہ بس انہی چیزوں سے جو ہے نا وہ ریڈی ہوتا ہے اور یہ ایک ٹوری میں نے لیا ہے بیسن کی تو اب یہ ان سب چیزوں کا مکسچر بنا لینا ہے اگر آپ اپنی مزی کے حساب سے اس میں کوئی بینگن یا کوئی اس طرح کی سبزی ڈال سکتے ہیں تو آلو نہیں ڈالنا کیونکہ آلو جو ہے وہ ویٹ لوز کے لیے نہیں ہیلپ پول تو اس لیے یہ سبزی جو ہے بندگو بھی یہ ویٹ لوز کے لیے بہت فائدہ مند ہے تو اب ان سب چیزوں کا بنا لینا ایک مکسچر یہ سپسیز اس میں ایڈ کر دینا ہے یہ بالکل آئل فری ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار اور کریسپی بھی بنتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کا مکسچر سا ایک بن گیا یہ دیکھ لیں آپ تو پین کو جو ہے وہ بالکل گریس کرنا ہے اس میں بالکل آئل ڈالنا تھوڑا سا ڈالنا ہے تو ایک ایک پکوڑا کر کے اس میں جو ہے آپ نے رکھ دینا ہے اب ڈائٹنگ والے بھی موج مستی میں یہ پکوڑے کھائیں بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ان کو اچھی طرح ڈھاپ دینا ہے اور فلیم جو ہے نا بالکل لو فلیم کرنی ہے زیادہ تیز نہیں کرنی دو سے تین منٹ کے بعد اس کا ڈھکن اٹھائیں تو یہ نیچے سے براؤن ہو جائیں گے دو سے تین منٹ کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے بہت بہت پیارے نیچے سے یہ کوک ہو گئے ہیں تو آئل آپ دیکھ رہے ہیں پین میں بالکل بھی نہیں ہے بہت ہی کم آئل میں بلکہ آئل فری ہیں یہ تو یہ ویٹ لوز کے لیے بہت فائدہ ماند ہے اور بہت ہی مزیدار اور کرسپی بھی بنتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن تو ضرور پریس کیا کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے مزیدار اور یہ بلکل اچھے طرح سے پک چکے ہیں چار سے پانچ منٹ ان کو بلکل لو فلیم پہ رکھنا ہے دم والی پہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس نے ہمیں اتنی پیاری نعمتوں سے نوازا ہے اور اتنے پیارے مہینے جو ہمارے لئے عطا کیا ہے جو رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے تو اس میں آپ خوشیہ بانڈا کریں ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کیا کریں اپنے ارد گرد ضرور دیکھا کریں جو ضرورت مند ہے اس کو دیا کریں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میرے پکوڑے بہت اچھے طرح سے پک چکے ہیں دہی کی چٹنی کے ساتھ اس کو انجوائے کریں کیچپ کے ساتھ بلکل نہیں کیونکہ کیچپ جو ہے وہ بھی ویٹ بڑھنے کرتا ہے دہی کی چٹنی جو ہے وہ ویٹ لوز کے لیے یہ بھی فائدہ مند ہے تو اس میں پودینہ اور یہ دیکھیں آئل بلکل نہیں ہے اس میں بلکل آئل فری ہے اور مزیدار یہ پکوڑے ہیں جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں وہ بھی اس کو رمضان کو انجوائے کر سکتے ہیں پکوڑوں کے ساتھ